السلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اصفر اور آپ دیکھنے ہیں تنویر با یوٹیوب چینل دوستو یوٹیوب کورس دو ادار تیس کی آج ویڈیو نمبر ہے بیس اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ایڈ سنس پر آئیڈنٹیٹی ویریفیکشن کس طریقے سے کروا سکتے ہیں بائی دوے یہ ویڈیو ایک پریکٹیکل ویڈیو ہے آپ کو لیپ ٹوپ کی سکرین پر جا کر ایک ایک چیز طریقے سے پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن کچھ امپورٹن باتیں ہیں جو یہاں پر شیئر کرنی آپ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہیں کویسٹن نمبر ون کہ آئیڈنٹیٹی ویریفیکشن کب ہوتی ہے جب آپ کے ایڈ سنس اکاؤنٹ کے اندر دس ڈولرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ نے آئیڈنٹیٹی ویریفیکشن کروانی ہوتی ہے کبھی دس ڈولر سے پہلے بھی آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے اور کبھی دس ڈولر کے بعد آتا ہے لیکن لگ بگ اگر بات کی جائے تو آپ کے ایڈ سنس کے اندر تقریباً جب دس ڈولر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے کویسٹن نمبر ٹو اپشن کیسے آتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نے ایڈ سنس کی اوپر آئیڈنٹیٹی ویریفیکشن کروانی ہے دیکھیں آپ کے پاس ای میل بھی آ جاتا ہے ایڈ سنس اکاؤنٹ کے اوپر بھی نوٹیفیکشن آ جاتا ہے یوٹیوب سٹوڈئو کے اندر بھی نوٹیفیکشن آ جاتا ہے مختلف جگہوں پر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایڈسنس پر جا کر آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کروا لیں کہ آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کروانے کیلئے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ سینڈ کر سکتے ہیں اگر تو آپ پاکستانی ہیں تو شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کی پکچر سینڈ کر کے آپ آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں نام کا ہم نے کیا کرنا ہے اگر میرے پاس شناختی کارڈ پر نام اردو میں ہے تو ایڈسنس پر نام اردو میں لکھنا ہے یا کیا کرنا ہے یا ایڈریس کے بارے میں لوگ کوسٹن کرتے ہیں دیکھیں شناختی کارڈ کے اوپر اگر آپ کا نام اردو میں ہے تو ایڈسنس پر بھی اردو میں لکھیں اور اگر شناختی کارڈ پر انگلیش میں نام ہے تو ایڈسنس پر بھی آپ انگلیش میں نام لکھیں دیکھیں بعض اوقات شناختی کارڈ کے اوپر نام اردو میں ہوتا ہے آپ ایڈسنس میں انگلیش میں لکھ لیتے ہیں یہ میچ نہیں ہوتا ہے آپ کے لمبے رولے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ویریفائی ہو بھی جاتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے ایڈسنس کی پولیسی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو نام ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسن میچ ہونا چاہیے جو نام شناختی کارڈ کے اوپر ہے سیم ٹو سیم وہی نام آپ کے ایڈسنس کی اوپر ہونا چاہیے اب آگے بات کرتے ہیں جی ایڈریس کے بارے میں دیکھیں ایڈریس آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر اردو میں ہے یا انگلیش میں ہے پاکستانی شناختی کارڈ کے اوپر تو اردو میں ہی ایڈریس ہوتا ہے لیکن ایڈسنس کے اندر ایڈریس آپ انگلیش میں لکھ سکتے ہیں اور بیسٹ یہی ہے کہ آپ انگلیش میں ایڈریس لکھیں ایڈسنس کی اوپر اس کے بعد یہ اگلا question کہ جو ایڈریس شناختی کارڈ کے اوپر ہے کیا لازمی ہے کہ یہی ایڈریس ہم نے ایڈسنس میں لکھنا ہے تو جواب ہے no شناختی کارڈ والا ایڈریس اگر آپ ایڈسنس میں لکھتے ہیں تو یہ best ہے best ہے must نہیں ہے آپ کو جہاں پر easily pin مل سکے آپ نے وہ ایڈریس لکھنا ہے اگر شناختی کارڈ والا ایڈریس لکھتے ہیں تو یہ best ہے best ہے must نہیں ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں مجھے پتا ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے آپ نے شناختی کارڈ کی ہی پکچر لے کر send کرنی ہے verification کے لیے تو پکچر لیتے وقت آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی پکچر blur نہ ہو اس کے اوپر کوئی reflection نہ ہو shining نہ ہو آپ کے شناختی کارڈ کی پکچر کا کوئی کونہ کٹا ہوا نہ ہو یہ بات آپ نے مطلب معنی میں رکھنی ہے کہ جب آپ پکچر لیتے ہیں شناختی کارڈ کی table پر رکھ کر یا کسی کپڑے پر رکھ کر آپ اس کو crop کرتے ہیں crop کیوں کرتے ہیں سائیڈوں سے table آ جاتی ہے پکچر میں یا کپڑا آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ نے شناختی کارڈ رکھ کر پکچر لی ہوتی ہے اس کو crop کرنے کے چکر میں آپ شناختی کارڈ کے کونے کارڈ دیتے ہیں تو کوئی کونہ کٹا ہوا نہ ہو اگر کپڑا آتا ہے پکچر میں یا table آتی ہے جو بھی چیزیں جس کے اوپر آپ نے شناختی کارڈ رکھ کر پکچر لی تھی اس کو آنے دیں اس کو کروپ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو یہاں تک ساری باتیں کلیر ہو گئی ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑی غلطی بعض اوقات کیا کرتے ہیں یوٹیوبرز مطلب ایک پکچر رہتے ہیں سینڈ کرتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے کسی بھی وجہ سے ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے فیل ہو جاتی ہے ان کے پاس ای میل آتا ہے اور ای میل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن کیوں فیل ہوئی ہے آپ کا نام نہیں میچ ہو رہا آپ کی پکچر کلیر نہیں ہے اس کے اوپر شائننگ ہے یا بلر ہے یا کونے کٹے ہوئے یا جو بھی مسئلہ ہے ای میل کے اندر بتایا جاتا ہے لیکن یہ لوگ ای میل کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اسی پکچر کو دوسری بار سینڈ کر دیتے ہیں دوبارہ سے ریجیکشن آ جاتا ہے اور اسی پکچر کو تیسری بار سینڈ کر دیتے ہیں تیسری بار بھی ریجیکشن آ جاتا ہے تین اٹیمٹس ہوتے ہیں تینوں ان کے فیل ہو جاتے ہیں اب مزید ان کے پاس اپشن نہیں رہتے تو یہاں تک نہ پہنچا کریں نا آپ نے ایک دفعہ اپلائی کر لیا ای میل کا انتظار کریں ای میل آتا ہے اگر ویریفیکیشن ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے اگر ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو ای میل کے اندر بتایا جاتا ہے نا کہ یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو سولو کریں اس کے بعد پکچر سینڈ کریں یہ نہیں کہ اسی پکچر کو دوبارہ آپ سینڈ کر دیں اور اگر کسی کے تین اٹیمٹس فیل ہو چکے ہیں مزید اپشن نہیں مل رہے تو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ یوٹیوب کی اوپر آئیں لائیو چیٹ کریں یوٹیوب کی ٹیم کے ساتھ اور ان کو بتائیں کہ تینوں اٹیمٹس آپ کے فیل ہو چکے ہیں آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو وہ آپ کو مزید چانس دیں گے اب آپ نے چوتھی دفعہ پکچر سینڈ کرنی ہے لیکن اب یہ نہیں کہ تین دفعہ جو پکچر فیل ہوئی ہے چوتھی بار بھی آپ نے وہی کر دی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ریجیکشن آ رہا ہے اب چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آئیڈینٹی ویریفکیشن ہوتی ہے لائک کر دیں ویڈیو کو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر تو فرینز ہم اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر آ چکے ہیں اب ہم نے آئیڈینٹی ویریفکیشن کرنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اب مجھے آئیڈینٹی ویریفکیشن ایڈسنس کے اوپر کر لینی چاہیے تو میں آپ کو تین جگہوں پر دکھاؤں گا سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے میں نے چینل کا سٹوڈیو اوپن کیا ہے تو سٹوڈیو اوپن کرنے کے بعد ٹوپ پر یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے امپورٹینٹ پلیز سائن تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب کے سٹوڈیو کے اندر ایک جگہ اب دوسری جگہ یہاں پر دیکھیں آپ کو میں ای میل دکھا رہا ہوں ای میل کے اندر بھی یہ لکھا ہے جی you need to verify your identity اور یہاں پر لکھا ہے جی you will need to verify your identity to keep earning on یوٹیوب اب میں scroll down کر کے ای میل کو نیچے آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی verify now کا option دیا گیا ہے یعنی ای میل کے اندر بھی آپ کو یہ option دیا جاتا ہے یہاں پر click کر کے بھی آپ اپنی identity verification کروا سکتے ہیں دو جگہ ہو گئی ہیں اب میں آپ کو تیسرے نمبر پر adsense پر بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں adsense میں نے open کیا top پر لکھا ہے جی your youtube payments are on hold as you have account issue to fix آگے action کا button ہے یہاں پر آپ action کے اوپر جب click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر نیچے یہ والا option آ جائے گا provide some info about yourself to continue اور یہاں پر لکھاؤ گا verify now یہاں پر click کر کے بھی آپ verification کروا سکتے ہیں اگر آپ کے 10$ ابھی complete نہیں ہوئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عام طور پر 10$ جب ہوتے ہیں آپ کے adsense کے اندر تو آپ کے پاس یہ option آتا ہے لیکن بعض اوقات 10$ سے پہلے بھی آتا ہے اور بعض اوقات 10$ کے کچھ دن کے بعد بھی آتا ہے یعنی اگر تھوڑا سا دیر صویر ہو جائے تو ڈرنے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس یہ option آ جائے گا تو یہاں پر میں click کرتا ہوں verify now کے اوپر verify now کے اوپر click کریں گے تو ایک چھوٹا سا page اس طرح سے open ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا documents دینے ہیں مطلب کون کون سے documents آپ دے سکتے ہیں driving license دے سکتے ہیں passport دے سکتے ہیں national identity card یعنی کہ شراختی card دے سکتے ہیں residence permit یہ بھی دے سکتے ہیں سب سے best کیا ہوتا ہے جو پاکستانی عام طور پر دیتے ہیں وہ ہے نائی سی national identity card تو میں یہاں پر ان کا national identity card ہی دوں گا نیچے جی start verification کا آپ کو option نظر آتا ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے اوپر میں نے click کیا تو یہاں پر یہ مجھ سے نام پوچھ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اس بندے کا نام لکھ دینا ہے مطلب جس کے نام کا adsense بنا ہوا ہے یہاں پر اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ adsense کے اوپر جو نام ہے یعنی جس کے نام پر adsense ہے نا اسی کے شراختی card کی picture دینی ہے اب یہ نہیں جی کہ adsense کسی اور کے نام کا ہے اور شراختی card passport آپ کسی اور کا دے رہے ہیں شراختی card کے اوپر جو آپ کا نام ہے وہ 100% یہاں پر آپ کے adsense کے نام کے ساتھ match کرنا چاہیے simple words میں adsense کے اوپر جو آپ کا نام ہے اور شراختی card کے اوپر جو آپ کا نام ہے match ہونا چاہیے چلے میں فٹا فٹ ان کا یہاں پر نام وغیرہ اور باقی details یہاں پر put کرتا ہوں نام ان کا میں نے لکھ دیا اس کے بعد نیچے کہہ رہے ہیں select id type یہ کہ آپ کون سا document دے رہے ہیں تو میں یہاں پر click کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں national identity card اس کے اوپر میں نے click کیا اب ہم تھوڑا سا مزید نیچے آتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ front of id یہاں پر آپ نے شراختی card کے front side کی picture upload کرنی ہے تو میں upload کے اوپر click کرتا ہوں فٹا فٹ ان کی picture کو select کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے front side کی picture select کر دی ہے اب نیچے ہے back side کی picture کو بھی select کرتا ہوں upload کے اوپر click کرتا ہوں اور back side کی picture select کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے front اور back دونوں pictures یہاں پر upload کر دی ہیں اب یہاں پر next کو option ہے next کے اوپر میں click کرتا ہوں next کے اوپر جب آپ click کریں گے آپ کے سامنے یہاں پیج آ جائے گا اب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جی adsense میں جائیں وہاں سے چیزیں copy کریں اور یہاں پر paste کریں لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ جتنی بھی fields ہیں آپ جس اس کے اوپر double click کریں گے تو یہ adsense سے automatically چیزیں pick کر لے گا ٹھیک ہے تو اب چلیں جی یہ والا form میں فٹا فٹ یہاں پر fill up کرتا ہوں جی تو یہاں پر جی میں نے ان کا یہ form fill up کر دی ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے bc کے لی کیا دینے آپ نے اپنا address دینے جس address پر آپ نے اپنی pin منگوانی ہے best ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ والا address دیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ والا ہی address دینے اور نیچے آپ نے اپنا ct وغیرہ لکھنے postal code لکھنے تو یہ basic سی information ہوتی ہے جو آپ نے دینی ہے اس کے بعد ہی یہاں پر submit کی اوپر آپ نے click کر دینے یہاں پر جی submit کی اوپر اور جب ہم نے click کیا تو یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ thanks for submitting your information ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہی آگے لکھ رہا ہے کہ the verification process may take a few days we will send you an email with the result کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن لگ سکتے ہیں اور جو بھی result ہوگا آپ کو email کر کے بتا دیا جائے گا تو جیسے ہی email آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرینڈ ہم نے رات کو form fill up کر کے submit کروایا اور صبح جب اٹھے ہیں تو email آ چکا تھا verification کا مطلب چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر normally آپ کے پاس email آ جاتا ہے کہ آپ کی identity verification ہو گئی ہے کبھی کبھار تو پانچ منٹ کے اندر بھی آپ کے پاس email آ جاتا ہے اور بائی دوئے یہ جس کا کام ہم نے کیا یہ کون ہے سویٹی جی لاہوری vlogger کافی famous یوٹیوبر ہیں اور ان کا پرانا چینل demonetize ہو گیا تھا اب انہوں نے نیا چینل بنایا ہے اور اس نئے چینل کا ہی ایڈسنس ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے ان کے نئے چینل کا نام ہے جی سوی جیک vlogger ان سے بھی کہوں گا request کروں گا کہ اس ویڈیو کی نیچے یہ comment کریں گی اور ان کا comment میں pin کر دوں گا آپ نے ان کے چینل کا لازمی visit کرنا ہے ان کو support کرنا ہے ان کا چینل subscribe کرنا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا ایسان ہے اور ایسان کا بدلہ ایسان سے ہی چکایا جاتا ہے میرا بڑا چینل جب hack ہوا تھا جب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یار میرا چینل hack نہیں ہوا میں publicity stunt کر رہا ہوں چاہے آپ ان کو کچھ بھی کہیں لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس وقت انہوں نے میرے حق میں ویڈیو بنائی اور اس وقت انہوں نے کہا کہ نئی تنویر بھائی کا چینل واقعی hack ہوا ہے ان کو الحمدللہ اتنا trust تھا میرے اوپر حالانکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی میں نے بہت زیادہ مدد کی تھی لیکن انہوں نے مطلب behind the camera مطلب یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں جی چینل hack نہیں ہوا یہ باتیں مجھ تک پہنچیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور بہت زیادہ برا لگا اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں بندے کا دل بھی نہیں کرتا اس کے بعد کسی کی help کرنے کا جس کی مدد کرتے ہو وہی بندہ کل کو آپ کو کاٹ رہتا ہے یہ باتیں جب میرے سامنے آئی ہیں تو مجھے بہت برا لگا anyways جی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کا ایک دفعہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا سویٹی جی کہ آپ نے اس وقت میرے حق میں ویڈیو بنائی تھی جب کچھ کمبخت لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ نہیں جی چینل hack نہیں ہوا یہ publicity stunt ہے اور یہ باتیں باہر کے لوگوں نے نہیں کیے انہی لوگوں نے کیے جن کی میں نے کبھی مدد کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ہے نا کہ جس کی مدد کرو اس کے شر سے بچ کرو تو واقعی 100% یہی بات ہے anyways جی سویٹی جی thanks a lot ان کے چینل کا آپ نے لازمی وزیٹ کرنے ہیں